تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا جمیل رحمان درخواست ساتھ تشریف لاتے ہیں حضرت ملتقین 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 وَيَا قَيْبًا غَيْرَ بَعِيدٍ وَيَا شَاهِدًا غَيْرَ ضَائِبٍ وَيَا ظَالِبًا غَيْرَ مَغْلُوبٍ اسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الحي القيوم الحي القيوم الذي عند له الوجوه وخشعت له الأسواد ووجلت منه القلوب أن يُصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وإن تجعلني من أمري وإن تجعلني من أمري وإن تجعلني من أمري فرجًا مُخرجًا وتبط زي حاجة فرجًا ومُخرجًا وتبط زي حاجة فرجًا & م Phillip بسم الله على نفس ودین بسم الله على اَهْلِ وَمَالِي وَولَدٍ بسم اللہ علیٰ ما آقانی اللہ اللہ ربی لا اشرک به شئینا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وآسوہ جل وآزم ومن ما اقاف وآحزم عز جاروک وجل سناؤک ولا الہ غیر اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر كل شیطان مرید ومن شر كل جبار نامید فان تغلو فقل حسنی اللہ لا الہ الا ہو علیه تبکت وہو رب العزی العزیم ان ولي اللہ اللہ ویتغل حسنی اللہ حسن اللہ ہوا نعم الوکی حسن اللہ ہوا نعم الوکی اللہ احسن آقبتنا فی الامور کلیہا واجلنا من خسیت دنیا وعذاب الاخر اللہ 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 اینکا افو من کریم تحب الاخر افع افع اللہ اجلنا من اللہ اللہ اجلنا من اللہ اللہ اجلنا من اللہ اللہ یا رب الوکی آتدھ رکابنا ورکاب اواعجه اور حوال احبابنا واصفاجنا اولاد وовалиد اgroر افع وضع انا وجعلنا من المسلمين جعلنا من المسلمین واللہ ادنا سوال السلام ونجھنا من ظلمات الان نور وَجَنِّ بِنَ الْفَرَاحِ جَمَا وَظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَتَنَ اے اللہ اے اللہ پوری عالم میں اسلام کا بول بہلا فرمائے اے اللہ کفر کو مغلوب فرمائے اے اللہ کفر کو مغلوب فرمائے اے اللہ کفر کو مغلوب فرمائے اے اللہ وقت کے دجالوں کو مغلوب فرمائے اے اللہ وقت کے فرعانوں کو مغلوب فرمائے اے اللہ اپنے دین کو سر بلن فرمائے اپنے دین کو سر بلند فرما اے اللہ دین ورن کو سر بلند فرما اے اللہ پورے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما اے اللہ بحث اپنے فضل و کرم سے تمام دینی مدارس مساجد خامکاہیں تبلیدی مراکس کی حفاظت فرما اے اللہ خاص طور پر ہمارے اس جائم عربیہ مفتن علوم کو یا اللہ قیامت کی زمان تک آباد اور شاد اے اللہ اپنے فضل و کرم کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا اللہ قوت دے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قوت دے یا اللہ میرے شیئے خضرت ترخواستی نور اللہ مرکدہو یا اللہ اپنے اس صحیح پر کروڑا رحمتِ حضرت اللہ کروڑا رحمتِ نازل فرما یا اللہ دین پور شریف کے قبرستان والوں پر کروڑی رحمتِ نازل فرما یا اللہ کتنے مشائق کتنے یا اللہ علماء صلحہ تیرے ہاں پہنچ گئے اے اللہ کی قبروں کو باغے بحث بنا اے اللہ جو زندہ ہیں تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں قرآن اور حدیث پر پڑھا رہے ہیں یا اللہ تیرے دین کا پیغام پورے حلم میں پھیلا رہے ہیں اے اللہ کی زندگیوں میں مرکد اتا فرما اے اللہ خاص طور پر ہمارے قائد قائد حضرت حضرت درخواستی نمبر اللہ مرکد اہو نے ان کے سن پر اپنی دستار رکھی ہے یا اللہ یا اللہ مولانا کی حفاظت فرما اے اللہ مولانا کی حفاظت فرما اے اللہ جس مشن پر وہ نکلے ہیں یا اللہ انہیں کامیاد اور کامران فرما یا اللہ ان کی پوری جماعت پر حسار قائم فرما یا اللہ یا اللہ ان کے سارے ساتھیوں کی حفاظت فرما پولانا عمجد خان صاحب کی زندگی میں مرکد اتا فرما یا اللہ یا اللہ محض اپنے فضل کر محض اپنے فضل کر اس حقیر فقیر کی دعاوں کو اپنے دربارے آریہ میں قبول و منظور فرما قبول و منظور فرما قبول و منظور فرما یا اللہ فرنگی نظام کو بٹا محمدی نظام پر جاری فرما اے اللہ اے اللہ اس مرک کی حفاظت فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما اے اللہ اس ملک کو اندرونی پیارونی دشمنوں کے شروع سے محفظ فرما اے اللہ اسے عمل کا اسلام کا بہوارہ بنا فرنگی نظام کو بٹا محمدی نظام کو جاری فرما اللہ علماء ربانی جیر کی حفاظت فرما اے اللہ علماء ربانی جیر کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کے شہر ہمارے پیر و مرشد حضرت میاں مسعود احمد صاحب دامت برکاتو ملعا دیا یا اللہ اس کے سائر حفظ کو ہمارے سب پتا دیر سلامت برکاتو ملعا دیا ہمارے بھائی جانشین حضرت حافظ حدیث حضرت مولانا فضاء رحمان صاحب دامت برکاتو ملعا دیا یا اللہ حضرت مولانا مدیر رحمان صاحب دامت برکاتو ملعا دیا یا اللہ حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب دامت برکاتو ملعا دیا حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب دامت برکاتو ملعا دیا حضرت مولانا فضل الرحمن سے عدامت برکاتہ ملا لیا یا اللہ بھائی مولانا خلیل الرحمن سے عدامت برکاتہ ملا لیا بھائی مولانا عزیز الرحمن سے عدامت برکاتہ ملا لیا یا اللہ میرے شہد کے سارے خواہدے کی حفاظت فرمو اللہ ہماری نصروں کی حفاظت فرمو ہمارے اور ہماری نصروں کو اپنے دین کے لئے قبول فرمو ہماری نصروں کو اپنے دین کے لئے قبول فرمو اے اللہ پورے عالق کی ہدایت کے لیے ہمیں ہماری نسلوں کو اور ہماری اس روحانی اولاد کو قبول فرما میرے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ طالب علی یہ ہماری روحانی اولاد ہے اور یہ جسمانی اولاد ہے اللہ ان دولوں کی حفاظت فرما اے اللہ ان سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما یا اللہ جتنے حاضرین یا اللہ آج ختم بخاری میں یہاں تشریف لائے ہیں ان سب کی خالی چھولیوں کو اپنی رحمت سے بڑھ دے اپنی رحمت سے بڑھ دے سب کی جائے تنے مراد ہے مہت سے پوری فرما یا اللہ کتنے مریض ہیں گرو میں ہیں حصفتحلوں میں ہیں یا اللہ ہماری یا اللہ دیرے پیٹیز یا الرحمن کی نانی سہبہ حضرت موانا تشکور تین پوری رحمت اللہ علیہ کی احبیہ محترمہ وہ ان علیل ہیں یا اللہ شفاہ کاملہ آج رہتا فرما یا اللہ کتنے بھی یا اللہ یا اللہ من مرد عورتیں گرو میں ہسپتالوں میں مریض ہیں سب کو شفاہ کاملہ آج رہتا ہے یا اللہ مقروض ہم کو قسموں سے نجات عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما مشکلات آسان فرما یا اللہ سب کو یا اللہ دجالی اور شیطانی فطن سے محفوظ فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے یا اللہ قبول و منظور فرما یا اللہ جمعیت علماء اسلام جو اس ملک میں اسلام کی عادلانہ نظام کی جت و شعب کر رہی ہے یا اللہ یا اللہ جسے قائل حضرت مورانہ فضل الرحمن دامت برکاتم العالیہ ہیں یا اللہ یا اللہ ہم سب کو ان کا دست بازو بنا سب کو ان کا دست بازو بنا یا اللہ روح تیرے کبزے میں ہیں اے اللہ اے اللہ روح تیرے کبزے میں ہیں اے اللہ تو کن کہتا ہے فیقون ہو جاتا ہے یا اللہ تیرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے عرصہِ بلا میں یا اللہ ان کو اپنے دین کے لئے قبول کر لے یا اللہ ان سب کے دلوں کو یا اللہ اپنے دین کے لئے پھیر دے یا اللہ مولانا کا دست بازو بنا یا اللہ مولانا کو وہ قوت عطا فرما کہ وہ وقت کے دلچانوں اور پرانوں کو چھکت دے کر اس دھتے پر اسلام کے عادلانہ نظام کا نفاظ کرے یا اللہ یا اللہ اس پچھم کو سر بلند فرما یا اللہ یا اللہ ہمارے بھائی مولانا عمجد خان صاحب دعوت برکاتوں العالیہ کی ہمشیرہ صحبہ ہماری بھی ہمشیرہ صحبہ ہیں یا اللہ وہ علیل ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم زمن شفاہِ کاملہ شفاہِ کاملہ اے اللہ جتنے جثمانی روحانی بریز ہیں سب کو شفاہِ کاملہ اجلا یا اللہ ہمارے جتنے اقابر علماء ایدیوبند یا اللہ تیرے ہاں پہنچ گئے سب کی قبروں کو باغِ بہشت بنا نور سے بھر دے یا اللہ جو زندہ ہے ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے عدب کی توفیق عنایت فرما بڑوں کے عدب کی توفیق عنایت فرما اللہ ہمیں ریاستے بچا ہمیں تکبر سے بچا ہمیں عطاوت سے بچا ہمیں بخ سے بچا ہمیں غیبت سے بچا ہمیں جولی سے بچا ہمیں چھوٹ سے بچا ہمیں فرین سے بچا ہمیں فرنگی تحسین سے بچا اے اللہ تچالی فطروں سے ہمیں محفوظ فرما ہمارے گھروں کو اپنے دین سے آباد فرما قرآن سے آباد فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے تو ہمارا مشکل پسا ہے تو ہمارا حاج اچھا ہوا ہے اے اللہ تو ہمارا رب ہے تیرے سوا کوئی ہمارا بن جا کوئی حاجت کوئی مجھے اے اللہ اے اللہ سب قوت تیرے پاس ہیں اے اللہ اے اللہ تو کن کہتا ہے فیقون ہو جاتا ہے یا اللہ یا اللہ تو ہماری بدت فرما اے اللہ تو اشراب اور دین والوں کی بدت فرما مسلمانوں کی مدد فرما علماء کی مدد فرما طلباء کی مدد فرما اے اللہ مدارس کو قیامت کی صبح تک آباد اور شاہد فرما اے اللہ جو مدارس کے دشمن ہیں یا اللہ دلت قیمی میں ہیں اے اللہ ان کو ہدایت دے دے اللہ ان کو ہدایت دے دے ان کو سمجھ عطا فرما اے اللہ ان کو سمجھ عطا فرما اے اللہ اے اللہ اپنے بکاری کی دعاؤں کو محض اپنے فضل اور کرم سے اپنے دربارِ حالیت اللہ سب کہلو اللہ 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 کریم اللہ کریم اللہ کریم جلیل جبار نام غفور الرحیم جلیل جبار مان غفور الرحیم اللہ 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 اے اللہ ہم سب جانوال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور غلام بنا اے اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا اے اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا اے اللہ بے فضل و کرم کے سب پر دروازے کھول دے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے رزق کے دروازے کھول دے فضوحات کے دروازے کھول دے فلم کے دروازے کھول دے عمل کے دروازے کھول دے قبولیت کے دروازے کھول دے اے اللہ اے اللہ آج مبارک رہا ہے شبِ جمعہ ہے شعبان کا مہینہ ہے رحمت والا مہینہ ہے اے اللہ اے اللہ مبارک بحفل اور بجلس ہے آخری حدیث جن لوگوں نے یہاں آٹھ سال کے بعد پڑھی یا اللہ یا اللہ ان سب کی برکات ہم سب پر یا اللہ نازل فرما نازل فرما ہماری دعاؤں کو اپنے دربارِ عالیہ میں محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما اے اللہ جس جس دوست نے بھی دعا کے لیے کہا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے ان سب کی جائز تلی مرادوں کو غیب سے پورا فرما غیب سے پورا فرما یا اللہ میرے حضرت رحم اللہ کے جتنے متعلقین مریدین اس دنیا سے رفست ہوئے ان کے محفر ان کی محفر فرما اے اللہ ان کی محفر فرما اے اللہ ان کی محفر فرما یا اللہ جو اس جانعیات کی خدمت کرتے ہیں ان کے رزق میں مال میں اولاد میں برکتیں آتا فرما اے اللہ ان کے رزق میں مال میں اولاد میں برکتیں آتا فرما اے اللہ ہم سب کو اس دن کی رسوائی سے محفر فرما شانوالے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند ساری سے محفر فرما اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیف فرما اے اللہ شان والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ اس جنڈے لیوال حمد کے نیچے ہم سب کو اسی طرح ہی کٹھا کرنے گا اے اللہ حبود صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیارے ہاتھوں سے ہم سب کو جامع کونسہ نصیب فرمانا اے اللہ جب ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہونے لگیں تو ہم سب کا خاتم کامل ایمان پر فرمانا اور ہماری زبانوں پر اس وقت پہ آواز قلند یا اللہ جاری فرمانا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم